ساکھ ساکھ نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے جو اسلام اہل الخبیس اہل وہابی گندہ وہابی جو ایک سو بیس سال سے یہ وہابی پیدا ہوا ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ جالت ہے یہ یہودیت ہے یہ نجس یہ نجاست ہے وہ جو لال رومال ہیں کہہ باتے ہیں یا رسول اللہ بولنا بھی شرک ہے لہنت اللہ حب پر ہب وہابی آب حل خدیث پر یا رسول اللہ بولنا نحوظ بللہ یہ آل بہت کی خاندان کی وجہ سے آپ کے اسلام ملی ہے نجس لہنت اللہ حب پر آدم علیہ السلام چالیس سار روتے تھے زمین متھی گلا ہو گیا جب بولا یا اللہ پھانچہ دھن کی ویسلیت سے محمد کی ویسلیت سے یا اللہ مشکو محف کرو میرے خطہ کو محف کرو اللہ محف کیا اللہ سبحانہ تلیس سب پورے کائنات پھانچہ دھن کے لیے رسول اللہ پاک کے لیے بنائی ہے جب رسول اللہ پاک کے لیے بنائی ہے آیا یا رسول اللہ بولنا کیسے شرک ہو سکتے ہیں جہالت جہالت کتنے تک کہا تک آپ لوگ نہ مسلمان ہو باتین مشرک آپ کا نماز نماز نہیں ہے آپ کے روزے روزے نہیں ہے آپ کی عبادت عبادت نہیں ہے آپ کی زکا زکاة نہیں ہے آپ کے کھلی میں پڑھنا کھلی میں نہیں ہے آپ کیسے مسلمان ہو مشرک ہو آپ جو روزے پڑھتے ہیں موں کو بند کرتے ہوں آقی کی روزے نہیں ہے آپ کو نماز نماز آقی کی نہیں ہے آل خبیس آل نجس آل واہبی آپ کو کچھ کچھ صحیح نہیں ہے نماز دل سے پرنی چاہی ہے شوق عوضور حق میں خوشو خصوص سے پڑھنی چاہی ہے عش محبت سے پڑھنی چاہی ہے نفس کو ایگو کو ختم کرنی چاہی ہے نفس آپ چیزیں ختم کرنی چاہی ہے جب ہم کے نماز نماز ہوتے ہیں جب زکاة دیتے ہیں زکاة دینے کیسے ہیں جو پیسے آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ کے بچوں ضرورت ہے اتنا گرم رکھو سب اللہ کے نام میں دینا جو آزاد عمر فارغ کیا جو عثمان زنیورین کیا جو آزاد حلی کیا تھا سب محمد کے عشق میں سب کو زکاة دینا سب کو سلیغہ دینا حج دل دلوں کا حج کرنی چاہی ہے آپ کے گھر کے بعد سے بھوکے میں رہتے ہیں اب حج میں جاتے ہیں دس دس وہاہبی آل خیبیس کا دس دس حج کرتے ہیں بیس بیس حج کرتے ہیں تھیس تھیس حج کرتے ہیں پچھوز پچھوز حج کرتے ہیں یہ کہا ہے یہ خونسے آیت میں ہے ایک بار فریز کرنا اگر ایک حج کرنے بھی اگر آپ کے گھر میں بھوکے سوتے ہیں وہی آج کا پیسے بھی غریب کو دینا ہے آپ کو حج جانے کا ذریعہ نہیں ہے آپ کے گھر کے بعد سے وہی آج ہے پچھوز پچھوز حج میں جاتے ہیں موشے کو کھٹ کر کے وائٹ کپر پھن کے درامت کرتے ہیں اور نوٹک کرتے ہیں باتے میں خالی خالی مسلمان کیا ہے مسلمان کو کیسے پچھان سکتے ہو مسلمان وہی ہے آپ کی زبان سے کسی کو کیا کسی کو نقصان نقصان نہ ملے کسی کو درد نہ ملے کسی کو تکریف نہ ملے کسی کو گالی نہ ملے آپ لوگ گالی دیتے ہیں اپنے عوضوں کو مسلمانوں کو صفیوں کو مارتے ہو بندوق سے ہم لوگ مسکین بیچھوے لوگ کو مارتے ہو اگر چاہے اندو ہو چاہے کرشین ہو چاہے صوفی ہو چاہے شیعہ ہو جو بھی درام جو بھی مذہب ہو آپ اس کو نہیں مر سکتے ہیں بیگونا نہیں مر سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو ماننا ہے جیسے کہ سارے دنیا کو ماننا ہے اب لوگ پھانے کے جیسے انسانوں کو مرتے ہیں ظلم کرتے ہیں زمین پر خونیزر کرتے ہیں یہ قتل کرتے ہیں یہ کہا جاد ہے یہ کہا اسلام ہے یہ کہا مسلمانیت ہے یہ کہا آپ لوگ یزید ہو یزید بھی امام حسین کو ان کی فامل کو قتل کیا کیونکہ امام حسین آگ کی بہت بولتے تھے آگ کی بہت بولنے سے لوگ کو سعید ایسا پڑھ لے کر آنے سے ان کو ان کو یہی یہی چیز کے وجہ سے آپ لوگ شہید کیا ہے آپ لوگ اسمان زینیرہین کو بھی شہید کیا ہے آپ میں جس لوگ تھی سعودی عرب میں ہر خوفل ہو اسمان زینیرہین سے صرف امام حسین مہت تک ان کے حق سے دفع کیا لیکن قرآن پڑھنے کے تھائم میں اب لوگ اس کو شہید کیا ہے آزد علی کو شہید کیا ہے آزد عمر فارغ کو شہید کیا ہے سب آل خیبی سے آل وحبی لوگ ہیں اسم آل وحبی کو آزد عمر فارغ سب کو سب کی ساتھ جاہت کر کے سب کو ختم کیا لیکن وہ واپس پیدا ہوئی اور اس کے بعد پہلے آزد علی کو سب کو ختم کیا تھوڑے آل وحبی آل خیبی سے تھوڑے لوگ باتے کہ میں مسینجر و پیومبر ہو اور تورے لوگ آلک آلک باتے کرتے تھے آزد حبہ پھلے سب کو ختم کیا اس کے بعد آزد عمر تیسری آزد عمر کو شہید کیا ہے اس کے بعد آزد عثمان اس کے بعد آزد حالی آزد علی یہاں تک اس کو بھی اس کو بھی شہید ہوئی کیا ہے یہ آل وحبی آل خدیث آکے کھت بولنے سے وہ لوگ کو میرچی لگتے ہیں آپ خریب بیچارے لوگ کو پیسر دیکھ کر مدرس میں بلا کر کھانا پینے دیکھ کر آپ لوگوں کو مین کو وحبی تھی ایک سو بیسا آپ کے حبو وہاں بھی تھی پوچھو آپ کے حبو سے پوچھو کہ آپ کے آپ کی دادا کیا تھا آپ کیوں آپ کی دادا کی نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں آپ اندیا لوگ آپ کے دادا سب خواجے کے چھانے والا تھا آپ کیوں وہاں جاتے ہیں آپ کے حبو کیا تھا آپ کی دادا کیا تھا غریب لوگ بیچارے کو وہاں کیا تھے چلتے ہیں یہاں پہ اندوستان اگر نقش بندی ہو اگر قادری ہو اگر رفائی ہو سب پہلے چشتی ہو خواجے کے وجہ سے آپ لوگ کو ایمان مینی ہے اگر چاہے وہاں چاہے آل خبیث ہو چاہے چاہے دیوبندی ہو چاہے چاہے آپ لوگ جماعت تبلیغ ہو جو بھی فرقہ میں ہو لیکن پہلے آپ اندوستان چشتی ہو پہلے خواجے قریب نواز موہین و دین چشتی کے بات سننے چاہے خواجے قریب نواز کی کتابوں کو کھلنے چاہے جو احادیث جو فتوہ خواجے قریب نواز دیا ہے پہلے ان کے بات سننے چاہے اس کے بعد پتھان کے بعد اس کے بعد دیوبندی کے بعد اس کے بعد آل خبیس آل آل نجیس کے بات ان کے باتوں کی سننے پہلے آل بیت کے بات سننے اس کے بعد وہابی آل خبیس کے بات بھی سننے اس کے بعد سوچو کس کے بات صحیح ہے آپ کو ایمان ملے گیا آل بیت سے آپ لوگوں کو ایمان ملی ہے امام حسین دین کو بچایا ہے آل بیت سے ایش ایمان حسین آل بیت سے ایش محبت کرنے شہر زبان سے نہیں ہوتا خود کو مرنے سے نہیں ہوتا خود کو مرنا جسم جس کو جسم کو ضرار دینا جسم کو خد کرنا یہا خد کرنا یہا خد کرنا یہا سے خد کرنا یہ ایش نہیں ہوتا خود کو نقصان دینا رسول پاک اہم کو معنی کیا ہے یہ عشق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتا بلکہ محبت وہی ہے امام حسین کی دین کو پھیلانا امام حسین کے لیے گھر سے نکلنا امام حسین کے لیے گھر سے نکلنا ولیوں کے پاس جانا خانہ غوا میں جانا علم دین سکنا گھر سے نکلنا یہی عشق اہل بیت عشق امام حسین اللہ سب کو دین دنیا مال مال کرے یہ میرا ویڈیو جتنے ہو سکے شرک کریں سب کو بھیج دیں تاکہ حسینیت جتنے ہو سکے دنیا میں پھیل جائے جب صوفیہ سنیت پھیل جائے گی یہ داشتگر وحابی الخبیس یہ لوگ ختم ہو جائے گی یہ لوگ برباد ہو جائے گی انشاء اللہ تعالی صوفیزم اسلام شانت محبت کا دین ہے چھوڑے سو سال میں چل رہے ہیں یا ایک سو سال میں اہل وحابی الخبیس داشتگرے کو پہلا دیا ہے اسلام کو بدنوم کرنے چاہتے ہیں یہ لوگوں سے بچھا ہے یہ لوگوں سے دور رہے میرا ویڈیو کو سب سے شر کریں میرا فیس بوک کو لائک کریں اور میرا چینل کو سبسکرپ کریں کتر سے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرس ریموف دا ماجک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا اور یہ حضرت جن کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے اس میں بتایا ہوں تو یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں آتا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی